بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرگو دوستو عجید ساتھیو السلام علیکم آئیے آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سے ایک واقعہ پیس کرتے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لائے کر سنیں گے اور نصیت حاصل کریں گے اور اپنے جیون کو اس کو سن کر بدلیں گے اچھائی پر چلیں گے برائی سے بچیں گے اور موت سے پہلے پہلے موت کے بعد کے جیون کے تیاری کریں گے اللہ کو راجی کرنے کے تیاری کریں گے آپ وعدہ کریں انشاءاللہ کیونکہ یہ آپ ہی کے لئے فائدہ مند ہے سب کو مرنا ہے سب کو جانا ہے یہاں سے جو اللہ کو راجی کر کے مرا وہ کامیاب ہے اور جو اللہ کو ناراج کر کے مرا وہ ناکام اور تباہ اور برباد ہے آئیے واقعہ ہم پیس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب روج جائے کرتے تھے نکل کے آپ مسور واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا تھوڑا سا میں اور اپنے ڈھنگ سے پیس کر دوں کیونکہ میرا بھی کام ہے کہ اچھائی کو پیس کروں جو اچھائی کو فیلائے گا بڑھائی کو مٹائے گا اللہ اس سے راجی ہوگا میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے اللہ راجی ہوتا ہو تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے کرتے تھے نکل کے رستے میں سے تو ایک بڑھیا روج ان پر کورا اوپر سے فیکہ کرتی تھی ایک بات یاد رکھیں ہم کہ سنسار کے مالک نے آدم علیہ السلام جو سب انسانوں کے باپ ہیں جتنے بھی دھرتی پہ انسان ہیں سب انسان ان سے پیدا ہیں ان کو اور سیطان کو دھرتی پہ ایک ساتھ اتارا تھا اور سیطان ان کا دسمن ہے یہ دھانک ہیں اور سیطان ہمارے اندر ہے جو من میں ہمارے برے خیال آتے ہیں وہ سیطان کی طرف سے آتے ہیں اچھے خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں سیطان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے تاکہ اس کے جریعے سے انسانوں کو ٹیسٹ لے ان کا امتحان لے پرچھا لے اس کو آتھرٹی دے دی ہے کہ انسانوں کے من میں گلت خیال پیدا کریں ادھر اللہ کے اچھائی بھی ہے اور سیطان کی برائی بھی ہے اب یہ اس کی اکل سے اپنی آتما کے روح کے ہوش سے یہ کیا کون سے راستے کو فولو کرتا ہے یہ اس کا انچہانے موت تک چھوٹ بھی رکھی اللہ نے موت کے بعد ریجلٹ مل جائے گا پھرچا کیا تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور سیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اچھائی پھیلے اچھائی دھرتی پہ قائم ہو اس لیے وہ انسانوں کے اندر ہی جو ہے غلط وسوسے غلط خیال پیدا کرتا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر سیطان کی راہوں میں چلتے ہیں وہ دھرتی پہ فساد پھیلاتے ہیں ایسے لوگ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسانی سکل انسانوں میں سے بھی جو ہے سیطان ہیں اور جنیاتوں میں سے بھی سیطان ہیں تو اس لیے وہ لوگ افوہ اڑاتے ہیں اچھے انسان کو برا کہتے ہیں یہ دنیا ساری دھوکہ ہے جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ دنیا میں دھوکہ اور جھونٹ اوپر پھیلہ ہوا ہے سچائی اس کے نیچے ہے آپ تھوڑا تھا سدھ بھاونہ لے کر اللہ سے مانگیں کہ سچائی مجھے دکھا سچائی کیا ہے اللہ سے مانگیں اللہ کی کھوج کریں اور آپ بریک نگھا سے جہان کر کے سوچ سمجھ کے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح سمجھ کے ساتھ تو انسان اللہ آپ سچائی کو سمجھ جائیں گے اتنا کٹھن نہیں ہے اوپر اوپر کے دھوکے میں نہ دھوکہ کھا جائیں تھوڑا بات کو سن کر گوھر کریں تھوڑی دیر کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سدھ بھاونہ لے کر سچی نیت لے کر اللہ کی کھوج کی سچی نیت لے کر تب آپ سمجھ پائیں گے تو وہاں پر جو ہے افوہ پھیل رہی تھی فیلا رکھی تھی لوگوں نے کہ محمد ناؤزباللہ سب سے برا انسان ہے اور اچھا انسان نہیں ہے کوئی کچھ کہتے تھے جادوگر ہے فلانہ ہے ڈھماکہ ہے تو بڑا ہی کر رکھی تھی بہت تو جن لوگوں نے ان کو برتا بھی نہیں تھا وہ بھی ان سے بچتے تھے اور اپنے من میں ان کے بارے میں غلط خیال لگتے تھے جیسے آج بھی بہت سے ہمارے گیر مسلمان بھائی ہیں ان کو اسلام کے بارے میں جانکاری تو ہے نہیں نہ وہ برتتے نہ وہ جاننے ہی کوشش کرتے بس وہ اچھائی کو اسلام کو برا کہتے رہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنا ہی نقصان ہے اگر موت سے پہلے پہلے حسمن آئے تو پھر ایسا بربادی پھرنے والی ہے کہ آگ میں تباہ کر دی جائیں گے ہمیسا کا جیون برباد کر دی جائے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہو موت کے بعد کچھ نہیں ہے تمہارے ناماننے سے سچائی بدلے گی نہیں یہ ماں سمجھنا کہ دنیا میں آجاد ہیں ہاں جو چاہو کرتے پھر ہو ہمارا کوئی مالک نہیں ہے ہم سے حساب کتاب نہیں لے گا بہت بڑا دھوکا ہے جلدی ہوس میں آؤ اور جاگو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں جندہ کرنا مٹی میں سے انسان کو قیامت آنے والا ہے دن قیامت کا کوئی جالیم بخصہ نہیں جائے گا اور ہر انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا جس نے جو گناہ کیا ہے اس سے سجا ملے گی اور جن بے گناہ لوگوں کا کھون بہا ہے وہ رنگ لائے گا اللہ کی عدالت میں ہر انسان کا فیصلہ کیا جائے گا آنے والا ہے وہ وقت اس لئے سچائی پہ گوھر کریں سرکسی نہ فیلائیں دھرتی پہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو جائے کرتے ہیں نکل کے تو اوپر سے ایک بڑھیا کولا پھیکتی تھی تخلیب دینے کے لئے اس کے نیت تھی تخلیب دینا اس کو تخلیب دوں حالانکہ اس نے ابھی بڑھتا نہیں تھا ان کو بس افواوں کے دوارہ نفرت کرتی تھی وہ جیسے لوگوں نے غلط افوا اڑھا رہا کی تھی جیسے آج گل آتے ہیں لوگ اسلام کے خلاف لیکن ان کے افوا اڑھانے سے ایک بات یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو ہماری سچائے کی خلاف چال کھیلے گا ہم اس کی چال کو اسی کے اوپر اٹھا کر دیں گے جو لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں اچھائی کے دسمن ہیں اللہ سے ٹکرا لیں گے وہ ہے ان میں جنہی حمد ارے وہ خود مٹ جائیں گے اس لئے میں ان سے کہتا ہوں ان کی ریکویسٹ کرتا ہوں خسامت کرتا ہوں کہ سچائی کے ہوس میں آؤ سیطان کے چنگل سے نکلو دھوکے سے نکلو نامعلوم دنیا میں کیا دن ماں کی بچے ہیں زندگی کا ہر بڑھتا قدر موت کی طرف ہے تمہارے سامنے روز لوگ مر رہے ہیں ہوس میں نہیں آؤ گئے تو اسی حساب سے اس کا مقصد تھا تخلیف دینا تو وہ روز کورا پھیکا کرتی تھی اوپر سے ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب روز نکلتے تھے وہاں سے تو ایک دن کورا نہیں پھیکا گیا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب روز کورا پھیکتی تھی وہ تو آپ کورے کو جھاڑ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل جائے کرتے تھے کیوں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ دنیا کے دھوکے میں ہیں سیطان کے دھوکے میں ہیں سچائی سے انجان ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ برائی کا انجام برائی کا انجام جو ہے جہنم کی آگ ہے ہاں یہ بے ہوس ہیں اللہ ان کو ہوس میں لائے ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کری لوگوں کیلئے ہدایت کی دعا مانگی اللہ ان کو ہوس میں لائے اللہ ان کو جگہ ہے موت سے پہلے پہلے تو ایک دن کورا نہیں پھیکا گیا اوپر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور لوگوں سے کہ بھائی وہ بڑیا جو تھی وہ روز کورا پھیکتی تھی میرے اوپر بڑی اممہ آج انہوں نے کورا نہیں پھیکا کیا بات ہے آج وہ کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ انہیں وہ بیمار ہیں انہیں جو ہے تخلیف ہے تو آپ جب پوچھا کہ بیمار ہے تو آپ کو ان سے ہمدردی ہوئی ان پر ترس آیا آپ اسی بات سے سوچ سکتے ہیں ترس کیوں آیا کیونکہ وہ سچے سچائی کی حوث میں تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ دھوکے میں ہیں ہر اللہ کے بندے سے پیار کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اپنے من میں کپٹ نہ رکھتے تھے نفرت نہ رکھتے تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں ہم بھی کسی کے لیے اپنے من میں کپٹ نہ رکھیں نفرت نہ رکھیں تو آپ اس کے گھر پہ گئے اس کا حالچال پوچھنے کے لیے جب اس بڑی ماں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی تو جا کے انہوں نے جو ہے اس کا حالچال پوچھا خیر خبر لی تو اس بڑیہ نے کہا کہ اب تک میں تیرے بارے میں افوہ سنتی آئی لوگوں نے بڑی افوہ وڑائی ہے کہ محمد جادوگر ہے محمد برا انسان ہے غلط انسان ہے لیکن اب میں نے تجھے برت کے دیکھا کہ تُس سے سچا انسان تو دھرتی پہ ہے ہی نہیں تُس سے بڑیہ اچھا انسان بھرا انسان دھرتی پہ آئی نہیں سکتا تو میرے بھائیو وہ اسی بات پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا اللہ کی سچائی کی دائرے میں وہ آگئی اسلام میں آگئی اور کلمہ پڑھ لیا اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی دھوکے میں نہ پڑیں یہ تو مرنے مٹنے کا جہان ہے ایک وقت آنے والا ہے جب دنیا سے ہمیشہ کے لیے دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آ جائے گا اگر اس وقت معلوم یہ پڑا کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے مرے ہیں تو بھائی جیوان تفاہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جیوان تفاہ ہو جائے گا اس لیے میں آپ کی ریگویسٹ کرتا ہوں خسامت کرتا ہوں کہ ان اچھائی کی باتوں کو اس گیان کو اوروں تک پھیلائیں جہاں جہاں بھی آپ کی جانکاری ہیں ریلیسن ہیں رسداری ہیں تعلقات ہیں دوستی ہیں وہاں وہاں سب جگہ وارشیپ پہ جو ہے اس گیان کو پھیلائیں اور علم حاصل کریں لوگوں میں پھیلائیں اور بھائی برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور علم حاصل کرنے کی طرف اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ بغیر علم کے بغیر گیان کے انسان ہوس میں نہیں آسکتا ہے تو اس لیے بھائی ہم ان چیزوں پر گور کریں اور زندگی رہی تو فرملاقات ہوگی واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ